السلام علیکم بیورس امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میری آنکھیں تھوڑی سوجی ہیں اس لئے سو کے اٹھاؤں تو اس وجہ سے تھوڑی کنڈیشن ایسی ہے مانڈ نہ کیجئے گا تو ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں دبائی سے پاکستان آیا پاکستان آتے ہی مطلب سوڑی دبائی میں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس کے میں نے آپ کو کوئسٹن کے کوئسٹن بھی بتا دیا تھے اس کے بعد میرا ایک سیکنڈ انٹرویو ہوا اسی کمپنی میں اور کمپنی کا نام میں ریویل ابھی نہیں کرنا چاہتا تو اس میں میرا سیکنڈ انٹرویو ہوا ہے اور سیکنڈ انٹرویو جو ہے اس میں میرے سے جو سیکنڈ انٹرویو مطلب یہ کہ مجھے اگن کال آئی ٹھیک ہے میں نے ایجنسی کے ثروح یہ کیا تھا ایجنسی والوں نے کہ کمپنی آپ کا سیکنڈ انٹرویو کرنا چاہتی ہے تو آپ اپنے انٹرویو کے لئے ریڈی ہو جائیں ٹائی وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ پہن ہوئے میں ریڈی ہو گیا اور جو انٹرویو تھا انٹرویو مطلب مجھے بولا گیا کہ آپ ایسے مطلب ریڈی ہو جائیں اور یہ سیکنڈ جو انٹرویو ہے وہ میرا لیا میرے دپارٹمنٹ کے کسی ایچ او ڈی نے اس انٹرویو کا ایکسپیڈینس جو جیسا رہا جو questions کیے گئے جو میں نے answer کیے وہ میں آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے لئے بھی informative رہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میری struggle دیکھی ہے تو کبھی بھی حمد نہیں ہارنی ہے کچھ لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی آپ کی تعلیم کم ہے اس وجہ سے آپ کا نہیں ہو رہا آپ کا experience کم نہیں ہو رہا تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہمیں حمد نہیں ہارتی ہے ہارنی چاہیے جب احمد مہارتہ نہ بندہ انسان کی سوچ کا بھی بہت اثر ہوتا ہے جیسا سوچنے چیزیں ویسی بھی ہوتی ہیں تو میں نے یہ ایک اپنی سوچ positive رکھی الحمدللہ اور ہوتے 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 اور ایک بہت اچھی کمپنی ہے مین کہ میں کہتا ہوں کہ میں ابھی نام بھی نہ بتاؤں کہ نظر نہ لگ جائے تو بیرل بتاؤں گا یہ نہیں کہ میرا بتانا ابھی مقصد لیکن ابھی بتانا مقصد نہیں ہے تو سودیا کہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ٹاپ کمپنیز میں سے کمپنی ہیں سیلری جو ہے وہ بھی ریویل نہیں کروں گا تو فیلال ابھی ہم انٹرویو پہ کرتے ہیں باتچیت تو میرا سیکنڈ انٹرویو ہے اور سیکنڈ انٹرویو میں کیا باتچیت ہوئی ہے کیا کوئسن ہوئی ہے وہ میں آپ لوگ سے شیئر کر رہا ہوں تو ویڈیو میں ساتھ رہی ہے جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ انٹرویو میں کیا کوئسن کیے گئے تو سوٹ پہن کے کہ اس بار مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا انٹرویو کسی اپر ڈیزگینیشن کے بندے سے میں سمجھا تھا کہ کسی اچھوڈ وغیرہ سے ہے اور میرے جو ہیں اچھوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ تھے انہوں نے میرا یہ سیکنڈ انٹرویو کیا اس میں جو فرسٹ کوئسن میرے سے پوچھا گیا کہ آپ کا پریویس ایکسپیڈنس کیا ہے کیا کام کیا ہے اس میں نے بتایا کہ میں اس کمپنی میں اتنا سال کام کیا ہے یہی میری ڈولز اور رسپونسیبیلیٹیز تھیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے پوچھے مجھ سے کہ ورک ہائٹ ہائٹ کیا ہے تو میں نے انہوں نے بتایا کہ ٹو میٹر سے اباب کسی بھی آپ پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں گراؤنڈ سے جو اباب ہوتا ہے اس کو ورک ہائٹ ہائٹ کا جاتا ہے پھر اس نے کہا اس کو البریٹ کریں اس کو اس پر اس پر میں نے اگزمپلز دیں سکا فولڈنگ کی بتا دی لیڈر کی بتا دی پھر اس کے انہوں نے پوچھا کہ کنٹرول میئرز آپ کیا کریں گے وہ میں نے الحمدللہ بتائے پھر انہوں نے سیکنڈ میرے خال سے کوئیسن میرے سے کیا ہے کنفائنڈ سپیس کا کنفائنڈ سپیس کا پھر انہوں نے کنٹرول میئرز وغیرہ پوچھے اس پر مجھے تھوڑا زیادہ ہو چکا سب سے زیادہ آنے والا کوئیسن یہی ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کنفائنڈ سپیس اور ایک اور کنفائنڈ سپیس رسک اسیسمنٹ کا تھوڑا بہت پوچھا اور ایکسیویشن کے بارے میں ایکسیویشن کے بارے میں مجھے انہوں نے کنٹرول میئر پوچھا ایک جگہ ہول ڈک کیا جا رہا ہے اور وہاں اندر ایک بندہ کام کر رہا ہے اور باہر ایک مشین لگی ہوئی تو آپ اس پر کنٹرول میئرز کیا کریں گے میں نے بتا سب سے پہلے کہ جو باہر کی جگہ ہے اس کو بیریکیٹ کروں گا ٹھیک ہے اور جو بندہ جو بندہ اندر کام کر رہا ہے تو اس کے لئے اس کو پراپر ٹریننگ دی جائے گی کہ مٹی کیسے گر سکتی ہے اس کے ایک کنٹرول میئرز سیٹ رکھوں گا کہ مطلب پاس کوئی نہ کوئی رہے کہ اگر مٹی سلتی ہے یہ کچھ ہے فوراں امیڈیٹ ایکشنز لیے جا سکیں اور پھر میں نے بتایا کہ اگر مشین کام ڈگنگ کر رہی ہے تو میں وہاں بھی بیریکیشن کروں گا اور کوئی بندہ اس کے قریب نہ جا سکے یہ سارا جو ہے ان سے میں نے کیا پوچھا پھر انہوں نے مجھ سے میری کوالیفیکیشن وغیرہ کا جس پوچھا کہ آپ نے انہیں پوچھ کے کب کیا ایوش کب کیا یہ سارا انہوں نے پوچھا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے we are all good and satisfied with you soon we will contact you again اور اس کے بار میرا ایک تیسرا انٹرویو ہوا جو کہ ایک تھرڈ مطلب پارٹی انٹرویو کہہ لیں یا مطلب جنہوں نے مجھے اپنے پاس ایسے رکھنا تھا انہوں نے مطلب جن کے پاس جس پلانٹ پہ میں نے کام کرنا ہے جس جگہ پہ میں نے کام کرنا ہے وہاں کے جو ہیٹ تھے انہوں نے میرا انٹرویو کیا ان چھوٹ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہوا کے مدیر ہیں انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور تھرڈ انٹرویو کے لئے آپ کو نیکس ویڈیو تک میرے ساتھ رہنا پڑے گا ٹوٹل جو انٹرویوز ہوئے ہیں ٹوٹل انٹرویو پانچ ہوئے ہیں اور پانچ انٹرویوز کا سارا حوال آپ کو بتاؤں گا اور آپ لوگ کے ایک اور بتاتا چلوں کہ آپ لوگ نے انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی میں نے کیسے کی سیلیکشن تک سارا ایچ ان ایویٹھنگ آپ لوگ کے ساتھ پروسیجر جاری رہنے والا ہے تو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیں اپنا خیار رکھئے گا فی مان اللہ 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 حافظ جوال دیکھتے رہنے والا ہے گا 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 موسیقی